اسلام علیکم بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں بہت ساری برینٹ سے لے لیتے ہیں بارہ تیرہ چودہ سال کی تو بچے بچوں میں رہتے ہیں بڑوں میں رہتے ہیں کہیں سے بھی کپڑے نہیں بڑتے ہیں وہ بہت مشکل ٹائم ہوتے ہیں میں نے گزارا ہے اس کے بعد الحمدللہ میرے بچے جیسے سمال اور میڈیم سائز کے ہو گئے ہیں تو وہ ان کو کپڑے جو ہیں جو میری موسٹ فیورٹ شاپ ایک جو آج کل ہے وہ ہے ون اگر آپ کو ون برینڈ کا نہیں پتا تو میں آپ کو بتا دوں اس پاکستانی برینڈ میں ان کی لئے بات کریں جو باہر کے لوگ ہیں باہر رہتے ہیں اور یہ پاکستانی برینڈ ہے اس کے کپڑے جو ہوتے ہیں تینیجرز اور بڑوں کے ہوتے ہیں بچوں کے کپڑے میں نے ان کی شاپ پہ کبھی نہیں دیکھے جیسے اور ہوتے ہیں آؤٹفیٹرز وغیرہ پر بچوں کے کپڑے ملتے ہیں ان کے پاس بچوں کے کوئی ایسیچ کپڑے نہیں ہوتے تو ایسا ہے کہ میں اپنے بچوں کے کپڑے جو ہون سے ہی خریدتی ہوں اور بہت اچھے کپڑے ہوتے ہیں اور آج کل ان پر بہت اچھی سیل چل رہی ہے اگر آپ نے اپنے بچوں کے لئے کپڑے لینے ہیں تو پلیز گو فور ایٹ میں نے اپنے بچوں کے لئے بہت سارے کپڑے ادھر سے لینے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تو بلیز ایچے کومنٹ ضرور کردیں تو میں آپ لوگوں کو کپڑے دکھا دوں گی چا میرے بچوں کے اسرن ڈریسن بھی کرتے ہیں ویسٹرن ڈریسن بھی کرتے ہیں تو موسٹی چا میں نے کپڑے لیا بہت ہوں ویسٹرن ہی ہیں ابھی فلال کیونکہ ان کو جانا ہوتا ہے پڑھنے جاتے ہیں تو کرتے وغیرہ میں پنادتی ہوں یا تو اس طرح کے western کپڑے ہوتے ہیں تو وہ یہ کہ مجھے جو سب سے زیادہ سوٹ کرتی ہے جگہ that is one brand and outfitter بھی ہے لیکن ابھی تک میں outfitter نہیں گئی نہ مجھے میں نے انہا notice کیا ہے نہ اس کا تھوڑا سرچ کیا کہ ان میں سیل لگی ہے نہیں لیکن یہاں پر one پہ بہت اچھی سیل لگی ہے 70% of children پہ تو میں آپ کو بتاؤں کہ one کی جو jeans ہے اس کا میرا خود کا بہت اچھا experience ہے because when it's very cold تو یہ normal trousers جوتینا as you all know I'm very enemic اور مجھے بہت تھنڈ لگتی ہے ابھی بھی میرے کھر میں بہت شدید قسم کے ہیٹرز آل ہوتے کیونکہ بہت تھنڈ لگتی ہے it's not in my hands کیونکہ میں enemic ہوں تو normal cotton کی trouser وغیرہ مجھے سوٹ نہیں کرتی تو میں موٹی jeans پہنتی ہوں تو one کی jeans بہت زبردست ہوتی ہے اتنی زبردست stretchable ہوتی آپ کو اتنی comfortable ہوتی آپ کو feel بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے کچھ like ایسی jeans وغیرہ پہنا میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ لوگوں کو بچوں کے کپڑوں کا یا تینیجر کے کپڑوں کا لینے کا problem ہے even not just teenagers my brother he is mashallah 6'2 in height تو اس وہ جب when he was here تو میں نے اس کے لئے بھی میں ان سے کپڑے لیے even my husband میں ان کے لئے بھی وہاں سے لیتی ہوں تو اگر آپ کے بچے تینیجرز ہیں یا آپ کی فیملی میور جیسے husband کے لئے کوئی کپڑے لینے casual لینے you can go for one one is one of the best brand seriously اس کی جو jeans میں بہت stylish ہوتی شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا اس پر beats لگی ہوئی تھی میری بیٹی کا size نہیں تھا تو میں آپ کو بتاؤں کہ one is a very good brand اگر آپ نے لینے ہے کپڑے تو آپ لوگ ضرور جائیے گا یہ جو shirts آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی normal shirts ہیں lilan print میں ہیں اور یہ اس طرح ہے کہ آپ اپنے بچوں کو casually ضروری نہیں ہے کہ وہ پہنے اس طرح یہ تو آپ open بھی کر کے نیچے اگر آپ نے ٹی شورٹ پہنی ہو تو اس طرح بچے پہن کے تو بہت اچھے لگتے ہیں سو بہت پیارے prints کے کپڑے ادھر آئے ہوئی ہیں سیل لگی ہوئی ہے دوبارہ میں آپ کو بتا رہی ہوں if you are interested to see my kids clothes تو وہ میں آپ کو دکھا دوں گی کہ میں نے ون سے کیا کیا لیا تھا سارے دکھا دوں گی کون کون سے کپڑے لیا تھے تو وہ آپ لوگ کو ڈیٹیل میں پر چل جائیں گے انہوں نے میرے چار پانچ مہینے پر آنے ولوگز دیکھے ہو تب بھی میں نے ون سے بیٹی کے لیے جینز لی تھی اور وہ سیونٹی پرسنٹ آف پہ تھی اور وہ بہت کمفرٹیبل جینز ہیں ویسے ان کی جینز ففٹین ہنڈر سکسن ہنڈر اس طرح کی رینج میں آتی کونے تھے تھری تھاؤزن پہ ہوتی ہے تو ففٹی پرسنٹ آف ہونے کے بعد وہ ففٹین ہنڈر اور اس ٹائپ کی رینج پر آ جاتی ہے تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بچوں کے اچھے کپڑے خریدیں تو گو فور آم دی برینڈ آم دی برینڈیو آم دیتیز ون ون کے ساتھ میرا بہت اچھا ایکسپیرنس ہے اچھا جی اس کے بعد یہ تھا کہ میں یہ سہائی ایفنگ اس دی برینڈ میں اس در کبھی نہیں آئی مجھے اس کے بارے میں بلکل بھی نہیں پتا تھا آم میں نے صدر میں ان کی ایک شاپ دیکھی تھی تو جب میں گیگا مال گئی تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر سہائی نام کی no not گیگا مال ایمازون مال سہائی نام کی برینڈ ہے تو مجھے تھا چلو میں دیکھ لیتی ہوں تو یہاں پر سویٹرز تھے اور مجھے تو یہ سویٹرز بہت ایکسپنسیب لگے کیونکہ یہ سیل پہ بھی بہت ایکسپنسیب تھے like 40% آف پہ بھی تب بن رہے تھے 4,000 5,000 روپیز کے تو اگر end of season چل رہا ہوتا ہے تو خیر یہ بچوں کے ہی سویٹرز ہیں میں تو خیر سویٹر پہنتی نہیں اس طرح کے I'm wearing shawls یا میں اس طرح کے سویٹرز پہنتی نہیں لیکن مجھے تھا کہ اچھا اگر اچھے مل رہے ہیں تو میں خرید لیتی ہوں and it will be good کہ اگلے سال بچے پہن لیں گے like my daughter but it was like 4,000 5,000 I was like no I will not buy these اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی اور برینڈ سے لے لو تو وہ آپ کو تھوڑے بہت reasonable بھی وڑ جاتے ہیں اور بچے آگے اگلے سال پہن بھی لیتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر یہ کپڑے بھی تھے یہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں اچھے تھے ان کی range ان پہ کوئی سیل نہیں لگی وی تھی یہ ان کی نئی collection آئی وی سوہائی نام کی ہے اور یہ affiliated ہے with some another brand I don't remember اگر آپ پتہ نیچے لکھتے چاہے گا comment کر دی چاہے گا بس اس کے کپڑے آپ دیکھ سکتے ہیں I was like چلے میں آئی نہیں ہوں یہاں پر تمہیں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ ان کی جو ہے کپڑے کس طرح کے color combinations کی ہیں کیونکہ نئی برینڈ ہے میں نے کبھی trinary kiwi اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کا کپڑا کس طرح کا ہے باقی اور کئی ہوتے ہیں کہ تھوڑا بہت اندازہ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہوتے کہ میرا اس سے experience اچھا رہا ہے جیسے میں آپ کو بتاؤں میرا خارڈی کے ساتھ last day lawn کا بلکل اچھا experience نہیں تھا وہ بلکل ایسی lawn تھی جیسے ہوتی ہے نا کیا کہہ سکتے ہیں ایک ہوتی ہے lawn جو کھچتی نہیں ہے تو خارڈی کی lawn جو کھچا رہی تھی جیسے جرسی کا کپڑا ہوتا ہے اور وہ میرا بلکل اچھا experience پچھلے سال کی lawn کا نئی رہا اس کے ساتھ میں نے صرف ایک suit لیا تھا lawn کا ان سے اور ایک تفرہ باہر پہننے کے میں میں اسے گھر میں پہننا شروع کر دیا کیونکہ جن کپڑوں کا مجھے لک اچھی نہیں لگتی نا دین میرا دل نہیں جاتا ان کو باہر پہننے کا تو اسی طرح ہوتے نا یہ نئی برینڈ ہے مجھے ٹرائی کرنی چاہیے اس کے کپڑے کس طرح ہیں ان پہ سیل بھی تھی کپڑوں پہ سیل تھی سٹیچ پہ بھی سیل تھی لیکن کہ ان سٹیچ کپڑے تھے سارے نئے کپڑے آئے ویدی مجھے جب بھی کہیں پہ جاتی ہوں تو میں وہاں پر کوشش کرتی ہوں کہ مجھے جو کپڑے ہیں میں میں ٹراؤزر ضرور دیکھوں تو ٹراؤزر میں نے ان کی دیکھی تھی اچھی تھی نوٹ بیاد لیکن آج جو ٹراؤزر چلی وہ موسی کی لاؤ ٹائپ کی ہیں اور کی لاؤ مجھے نیچے کومنٹ ضرور کر دیں سارے کھلے کھلے پہنچے میں بھی اچھے لگے اگر میں ایک لے بھی لوں ابھی تک میں نے نہیں لیا اور نہ میں نے سلو آیا ہے بہت long ago میرے پاس کی لاؤ ہوتے تھے بیل بارٹم کی میں بہت شاکین تھی لیکن بیل بارٹم شورٹ کے ساتھ اچھی لگتی لاؤ شرٹ کی ساتھ مجھے کبھی بیل بارٹم اچھی نہیں لگی تو ابھی یہ ہے کی کھلے پہنچے لاؤ شرٹ کی ساتھ اور عجیب سا لگی مجھے بہت اچھی لگتی تھی ساتھ مجھے کہ آپ لاؤ شرٹ پینا شروع کر دیا میں لاؤ شرٹ ساتھ پہلے میری گھٹنوں تک تک شرٹ اور گھٹنوں سے اوپر تک تک لیکن اب سال ہوگی ساری لاؤ شرٹ سی لائی چونکہ تھوڑا سا آپ اگر میں پتا پوری ٹانگ نظر آتی اس نے وہ میں نہیں لیتی سو خیر اس کی طرح سے لے لینے کے بعد آج جو ہے really wanted to eat pizza اور آپ مجھے بتائیں پیزا کا کون سا فیوریٹ برینڈ ہے خیر ہم گئے تھے اور واپسی پہ ہم نے لیا تھا یہ برادوی کا پیزا بزا اور چار سلایس ہوتے اور ایک سلایس بڑے راب سے ایک بندے کا پیٹ بھر لیتا خیر یہ تھا میرا آج کا vlog امید subscribe کیجئے share کیجئے with your friends and family and see you tomorrow in my tomorrow's vlog till then اپنا بہت خیال رکھے دواؤ مجھے یاد رکھے گا take care and Allah حافظ